جہن دوستو سواگت ہے آپ کا دوستو بھارت اور جین کے بیچ بڑھتے تناب کی بیچ میں روس کے راسپتی بلاتے میں پتن بھارت آ رہے ہیں اور وہ بھی ایک خاص ڈیل کے لیے تو دوستو روس کی سکوئی 57 کی پریوجنا سے بھارت کے باہر ہونے کے بعد ایسا لگا تھا کہ روس اور بھارت کے بیچ سمبندوں میں کھٹا سانا تہہ ہے اور اس کا فائدہ دوستو چیت کو ہو سکتا ہے لیکن دوستو اب حالی میں بھارت نے ساف کر دیا ہے کہ روس اور بھارت اب ایسا فیصلہ لینے جا رہے ہیں جس کو دیکھ کر چین کے خلاف انڈیا کی ہر طرح کی مدد جو کر رہا ہے روس وہ ساف ہو جائے گا ویسے دوستو جب سے بھارت اور چین کے بیچ تناب بڑھا ہے تب سے بھارت نے ایک بہت بڑی مہم چلا رکھی ہے اپنے آپ کو سسکت اور سرچت بنانے کے لیے اور اندھا دن طریقے سے بھارت ہتھیاروں کی کھریداری کر رہا ہے وہ بھی جلد سے جلد سوٹ نوٹس پر اور اتنے سوٹ نوٹس پر جو مدد کر رہا ہے بھارت کی وہ ہے روس تو روس نے دوستو بھارت کی ہمیشہ ہی مدد کی ہے دوستو گلوان گھاٹی کی جھڑک سے لے کر ابھی تک کی سمیہ میں روس نے بھارت کی بہت ہی سوٹ نوٹس پر ہر ہتھیار کو مہیا کرانے کی کوسس کی ہے اور روس سے کئی سارے ہتھیار بھارت سوٹ نوٹس پر خرید بھی چکا ہے اور کچھ حتیار تو ایسے ہیں جو بھارت میں آب ہی چکے ہیں اور اب دوستو بھارت اور روس کے بیچ میں ایک میکہ ڈیل ہونے والی ہے اس مہا ڈیل کا سیدھا سیدھا اثر دوستو چین کے اوپر پڑے گا اور چین کے خلاف لڑنے کے لیے انڈیا اور روس میں 15 بلین ڈالر کا مہا ڈیل ہوگا جس سے بھارتی سینہ کو آدمک بنانے میں یہاں ڈیل بہت ہی مہتوبون ہے اس ڈیل میں دوستو چھوٹے اوپرن سے لکر بڑے سے بڑا ہتھیار سامل ہے دوستو کورونا مہاواری کے بیچ میں بلادی میر پوتین بھارت آ رہے ہیں تو وہاں خاص مقصد کے ساتھ بھارت آ رہے ہیں رچہ سودوں کے لیے یہ میٹنگ بہت ہی مہتپون ہے اور بھارت اور روس کے بیچ اس میٹنگ پر چین کی کڑی نجر ہے بلادی میر پوتین کا بھارت دورہ بہت ہی مہتپون ہوڑ ہوڑے والا ہے کیونکہ اس دورے کے دوران ایک ایٹ ٹو جیرو تھری ایم 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 ایسولٹ رائیفل سے لے کر بڑے بڑے یتپوت اور سکھوئی فٹی سیون تک کی باتچیت ہو سکتی ہے اور سب سے بڑی بات اب یہ ہے کہ روس اب بھارت کے آتنیر بر پلان میں سے عمل ہو رہا ہے یعنی کہ روس کا یہ جو اسپیر پارٹس ہیں یا ہتھیار ہوں گے یہ بھارت میں ہی بنیں گے بھارت سے روس اپنی ٹیکنولوجی ساجہ کرے گا اور بھارت میں ہی ان چیزوں کو بنوائے گا جائنسی بات ہے دوستو بھارت اس سے آدمیر بر بننے کی دسام میں ایک بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے ساتھی ساتھ دوستو ایک ہائی لیبل کی ٹیکنولوجی بھارت کے ہتھیاروں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے جیسے کہ ایک اے ٹو جیرو ٹری ایم ایم ایس اول ٹرائفل جس کی اس میٹنگ میں فائنل ہونے کی بہت زیادہ امید ہے اور ایسا ہونے کے بعد یہ ایس اول ٹرائفل بھارت میں بنائی جائیں گی اور بھارت کی سینہ میں انہیں بہت ہی جلد سامل کر لیا جائے گا اور انہی سب میں دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھارت اور روس کے بیچ ویسے تو پہلے سے ہی سمجھوتا ہے کہ آپ اس میں یہ دونوں سینے اور تقنیقی ساجہ داری کرتے رہتے ہیں لیکن یہ سمجھوتا اب اگلے دس سالوں کے لیے بڑھائے جائے گا اور ساتھی بھارت کو سکوئی 57 کی پریوجنا میں پھر سے سامل کرنے کے لیے روس بھارت سے بات کر سکتا ہے ان سب کے بیچ ایک بات تو صاف ہے دوستو روس کا بھروسی منسات ہی آج بھی بھارت ہی ہے جبکہ چین روس میں کافی فیسا لگاتا ہے پھر بھی چین کے اوپر روس کو بھروسا نہیں ہے اور چین کے اس منسوپے پر پانی جرور پھر گیا ہے جس میں اس نے یہ سوچا تھا کہ کوئی 57 کی خریدداری کر کے وہاں بھارت اور روس کے بیچ رسطوں میں کھٹاس لا سکتا ہے اور سیند لگا سکتا ہے لیکن دوستو اب صاف ہے کہ بھارت اور روس کی جو دوستی ہے وہ قائم رہے گی باقی دوستو آپ کا کیا ماننا ہے رسیہ اور بھارت کو لے کر آپ اپنا کمنٹ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں کیونکہ ایسے ہی ویڈیو ہم آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں تو دوستو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے